نیلم کے سامنے آگئی ملشکہ کی اصلی سچائی اور نیلم نے مار دیا ملشکہ کو زو سے تھپڑ اور پہاڑیوں پہ ورندر کی جانت پر آئے گا بڑا خطرات جی ہاں دوستو بھاگے لکشمی کے آنوالے دھماکے دار اپیسوڈ میں جب نیلم ملشکہ سے سوال کرے گے اور ملشکہ کو کہے گی کہ ملشکہ میں نے جو پوچھا اس کے بارے میں ست ست بتاؤ تم کل رات پارکنگ میں تھی یا نہ ہی تب ہی ایسوڈ کا جب ملشکہ کچھ نہیں کہے گی تب ہی نیلم کو من میں ملشکہ پر ڈاؤٹ ہو جائے گا اور نیلم ملشکہ کو گسے سے کہے گی کہ ملشکہ بتاؤ تم کل رات پارکنگ میں تھی یا نہ ہی تب ہی ایسوڈ کا جب ملشکہ دھیری آواز میں ہاں کہے گی تب ہی نیلم ملشکہ کو زو سے تھپڑ مار دے گی جسے دیکھ کر کرشمہ بوہ دادی کو کافی بڑا شوق لگے گا اور کعشمہ بوہ نیلم کو کہے گی کہ بھابی آپ نے ملشکہ کو تھپڑ مارا تب ہی ایسوڈ کا نیلم کہے گی ہاں کیونکہ ملشکہ نہیں ہماری گھر کی گار کے بریکس فیل کیے تھے اور یہ سب کے سامنے ثابت ہو گیا ہے کہ ملشکہ نے ہمارے پتی ویریندرہ اور ساتھ میں ہماری بیٹی لکشمی کو مارنے کی کوشش کی جس ایسوڈ کا کعشمہ بوہ کچھ بولنی پائے گی یہاں پر تب ہی ملشکہ کے ڈیڈ یعنی کی پاپا آ جائیں گے اور ملشکہ کے پاپا آ کر ملشکہ کو کہیں گے کہ بیٹا اب تم فکر مت کرنا میں یہاں پر آ گیا ہوں مجھے پتا تھا اس گھر میں تمہارے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا اس لئے میں آ ہی گیا تب ہی ایسوڈ کا نیلم کو مند میں اور زیادہ گصہ آ جائے گا اور نیلم ملشکہ کے پاپا کو کہیں گے کہ اچھا کیے آپ یہاں پر آ ہی گئے ہیں تو اپنی بیٹی کو بھی یہاں سے لے جائیے جسے سون کا ملشکہ کے پاپا کو کافی بڑا شوق لگے گا اور لیکن ویرندرے اپنی اور لکشمی کی جان بچانے کے لئے بریک فیل والی کار کو گراؤن میں لے جاتے ہوئے لکشمی کو کہے گا کیا ایڈیا لکشمی ہم اپنی کار کو پاس کے میدان میں لے جاتے ہیں اور وہاں پر ہم اپنی کار کو گل گل گھوماتے ہی رہیں گے جس کی وجہ سے پیٹرول جلتی ختم ہو جائے گا اور ہماری جان بھی بچ جائے گی اور ہمیں کچھ ہوگا بھی نہیں جس سے سون کا لکشمی ہاں کائے گی جہاں پر ویرندرے لکشمی کے ساتھ پاس کے میدان میں گاڑی گھومانے کے لئے لے آئے گا اور میدان میں ویرندرے گاڑی گھومانے کا شروع کرے گا تب بھی ویرندرے کی گاڑی کا ایک ٹائر اچانک سے سلیپ ہو جائے گا جس کی وجہ سے ویرندرے کا سنتولن بگڑ جائے گا اور تب بھی ویرندرے گاڑی کو روکنے کے لئے اچانک سے بریک مالنے کی زو سے کوشش کرے گا لیکن گاڑی نہیں رکے گی جس کی وجہ سے پورا ویرندرے شیشے کے بہار آ جائے گا اور گاڑی سیدھے پہاڑ کے کنارے ایک پتھر کی وجہ سے روک جائے گی اور اس لئے ویرندرے کار کے آگے آ کر ایک جھٹکے سے لٹکنے لگے گا جسے دیکھ کر لکشمی کو کافی بڑا شوق لگے گا اور لکشمی سو سے چلائے گی باؤ جی جسے سنکا ویرندرے لٹکتے ہوئے لکشمی کو کہے گا کہ لکشمی تم فکر مت کرو میں یہی پہ ہوں مجھے کچھ نہیں ہوگا تب یہ لکشمی کہے گی نہیں نہیں باؤ جی میں آپ کو ابھی پچانے آتی ہوں یہ کہہ کر جب لکشمی کار سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گی تب ہی کار کھائی سے گر نہ جائے اس کے لئے لکشمی کو کہے گا کہ لکشمی رکو پلیس تم سرابی ہلو مت اب بھی ریشی آتا ہی ہوگا یہ سنکا تب ہی لکشمی وہاں پر چپ چپ بیٹھ جائے گی جہاں پر تب ہی جب ریشی اور آیوش میدان میں پہنچیں گے اور اپنے ڈیڈ ویرندرے کو پہاڑ کے کنارے لٹکتا ہوئے دیکھیں گے تب ہی ریشی آیوش دونوں کو کافی بڑا شوق لگے گا اور ایشی اپنی جان کے پڑا کے بینا اپنے ڈیڈ ویرندرے کی جان کو بچا لے گا اور لیکن نیلم کو اب ملشکا کو گھر سے باہر نکال دینا چاہے کہ نہ ہی اور ملشکا کی اصلی سچے سب کے سامنے آ جانے چاہے کہ نہ ہی اور اس پار بھی ملشکا بچ جائے گی تو آگے آپ سیریل دیکھیں گے کہ نہ ہی یہ سب ہمیں کومیٹ میں سرور بتائیں اور آپ پلیس اس ویڈیو کو لائک شو ہوں جائے کو سبکراب کر ملتا ہے اور خوشوں میں ٹیک کیر